السلام علیکم ویلکم تو کیکنگان بجرڈ فرنڈز آج میں بنانے جار رہی ہوں سردیوں کی سپیشل ڈش مکھڑی حلوہ بہت زبردست ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کپ آئل لے لیا ہے یہ آئل ہلکا سا گرم ہو جائے اس میں میں نے تین کپ شگر ڈال لی ہے آپ لوگ جتنی کونٹیٹی سوجی کی رکھیں گے اتنی ہی کونٹیٹی آپ لوگوں نے شگر کی بھی لینی ہے میں نے تین کپ سوجی لوں گی تو میں نے تین کپ شگر بھی لی ہے اس کو آئل میں ہم لوگ بہت اچھا سا گوپ کرنے گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں کوئی پانی کچھ بھی نہیں ڈالا یہ آئل میں ہی اچھے سے ملٹ ہوگی بس آپ لوگوں نے چمچ ہلاتے رہنا ہے چمچ ہلانا بلکل نہیں چھوڑنا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بن جائیں دیکھیں چینی جو ہے آئل میں بہت اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا لائٹ براؤن سا آ گیا ہے اب یہاں پر میں پاس تین کپ سوجی کیا جس کو میں نے پانی میں گھیلا کر دیا تھا اب میں اس کو آہستہ آہستہ ڈالنا سٹارٹ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام آرام سے چمچ ہلاتے رہنے اور ساتھ ہی آپ لوگوں نے ساری سوجی بھی ڈال دینی ہے اس کو بہت اچھا سا آپ لوگ مکس کرتے رہیے گا یہ دیکھیں جی اس کا کلر بھی چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ بہت اچھا سا کپ ہو رہا ہے یہاں پر میرے پاس تین عدد اللائچی ہیں یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی مکس کرتے رہیے گا آپ اس کو یہاں پر میرے پاس ڈرائی نٹس ہیں پستہ بادام اخروٹ یہ آپ لوگ اس میں ڈال لیں میں نے بھی ڈال لیا ہے چمچ ہلاتے رہیے گا آپ لوگ بہت ہی جھٹ پٹ بہت ہی آسان ہے بہت ہی جلدی تیار ہوتا ہے چمچ ہلاتے رہیے گا آپ لوگ بہت ہی جھٹ پٹ بہت ہی آسان ہے بہت ہی جلدی تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں جی آپ لوگ اس کو اتنا کوک کریں کہ یہ جو ہلوہ ہے یہ آپ لوگوں کے لئے ہارڈ فارم میں آجے یہ تھوڑا ہارڈ ہو جے اب میں اس کو کور کر کے پانچ سے دس منٹ کے لئے بلکل ہلکی آنچ پر دم کے لئے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھا سا اور بھی کھوک ہو جائے دس منٹ ہو گئی ہیں اب میں اس کو کھولتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا زبردستہ ہمارا مکھٹی ہلوہ بلکل ریڈی ہو گیا یہ ہارڈ فارم میں بھی آ چکا ہے بہت ہی زبردست خوشبو بھی آ رہی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اگر میری آج کے ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں ایک نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ